اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں اس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں بھی نقل کیا ہے اور اس کو دلائل النبوہ میں امام بیحقی بھی لے کر آئے ہیں یہ واقعہ حضرت ابو عیوب انساری کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھانا تیار کر آیا اور ابو بکر کے لئے بھی اور کھانا اتنا ہی تھا کہ ان دونوں کو کافی ہو جاتا لہٰذا میں ان دونوں کو لے کر بھی آ گیا حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اشراف قریش میں سے تیس افراد کو بلا کر لاؤ تو حضرت ابو عیوب کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہو گیا بڑی مشکل میں آ گیا کہ کھانا میں نے دو لوگوں کے لئے بنایا ہے اور حضور کہتے ہیں کہ تیس قریشیوں کو لے آؤ اور قریشی تو ہمارے مہمان ہیں اور ان کی مہمان نوازی میں کمی رہ جائیں تو یہ بات بھی غلط ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا حضور یہ جو کھانا ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں انتظام کر سکوں میں بڑا حیران ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ پھر قریشیوں کو رہنے دو تیس افراد اشراف میں سے انصار میں سے بلا کے لے آؤ وہ تو تمہارے شہر کے ہی ہیں تو حضور نے میری یہ الجند و دور کی لیکن میں پھر بھی بڑا پریشان تھا کہ تیس بندیں خیر اور وہ تیس لوگ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاو ان سب نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا پھر انہوں نے شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے حضور کی بیعت کر لی اس سے پہلے کہ وہ کھا کر باہر جاتے اس کے بعد آپ نے کہا کہ فرمایا کہ مزید ساٹھ سکسٹی لوگ اور لے آؤ سبحان اللہ تیس کھا چکے ہیں دو لوگوں کا کھانا ہے ساٹھ اور لے ہاؤ تو کہتے ہیں میں جا کے ساٹھ اور لے آیا اور کرتے 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 حضور نے مجھے کئی دفعہ بھیجا ایک سو اسی ہنڈرڈن ایٹی آدمیوں نے وہ کھانا کھایا جو صرف دو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اور صرف دو لوگوں کو کافی ہوتا اور یہ سارے ایک سو اسی لوگ جو اس دعوت میں شریک ہوئے وہ سارے کے سارے انساری تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معجزیں ہیں سبحان اللہ بس انسان ان کو پڑھتا ہے بیان کرتا ہے لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ہم آمننا و صدقنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت ہے باعث مودت ہے باعث محبت ہے باعث برکت ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارا ایمان ہے اللہ اکبر